نے صحیح بیانیاں کیا جبکہ جو خاوان مانیگا کا بیانیاں تھا وہ فلاپ ہو گیا اس پہ تو بہت زیادہ اترازات اٹھ گئے اور لوگوں نے میڈیا میں بہت زیادہ اتراز کیے شاہزید خان زادہ کے اوپر کے اتنے بڑے انکر تھے پر انہوں نے یہ کس کی کہنے پہ آکے یہ جو بیان لیا یہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ نیا سال ہے زمانے کے انداز بدلے گئے اور پرانے سیاست گری خوار ہے پرانی سیاست گری خوار ہے زمین میر و سلطہ سے بیزار ہے اور خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر بہت پہلے انہوں نے یہ فرمایا تھا اور پرانے سیسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے جس میں آپ دیکھیں کہ صرف ایکٹیبلز آ سکتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کروڑا روپیہ وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں سوال ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی جن کے پاس کروڑا روپیہ وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ابھی آپ کو پتہ زرداری کے پاس بہت کروڑا روپیہ ہے مسلم نون لکھ کے پاس کروڑا روپیہ ہے تو یعنی الیکشن میں تو وہی اتریں گے جن کے پاس کروڑا روپیہ ہے اس وقت ابھی دیکھیں آپ نواز شریف گروپ جی وہی ڈوڑ را ہے جیسے جے یو آئی والے نے جو آ کے کہا تھا منہوں نے یہی کہا ہے کہ ووٹ تو چلے گا انسان کا ووٹ تو چلے گا پر نوڈ بھی تو چلے گا نوڈ جس کے پاس ہے وہی کا ووٹ چلے گا اصل سسٹم بننے کی ضرورت ہے میری تجیز یہ ہے کہ یہ انڈویجیول الیکشن نہ لڑیں پارٹی کے الیکشن لڑیں لوگ پارٹیوں کو ووٹ دیں اور پارٹیوں کے جو سربراہ ہے وہ ٹی وی پر اپنا جو منشور ہے وہ بیان کر دیں اور لوگ پارٹیوں کو ووٹ کریں یا اپنی مرضی سے ہر ہر رائیڈنگ سے ہر ہر ہلکے سے مناسب آدمی پڑے لکھے جو میڈیوکر ہیں ان کو بھی لا سکتے ہیں سبلی میں اس قسم کا کچھ سسٹم ہونا جائیے جس میں صرف وہ جو جی 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 جن کے پاس بہت لوٹی ہوئی دولت ہے اور جو بے ایمانی کرتے ہیں اور اپنا صرف پیسے کے اثر رسوخ سے یظیمی دار جاگیر دار سرمایہ دار یہ ہونا ہے سبلی میں بلکل چی کہہ رہے ہیں دوبارہ سے دوبارہ کال کر لیجئے گا سر بہت سارے کالر ہیں پورے فول ہو گیا کال کی تو میں چاہیوں 30 30 سیکنڈ کا سب کا مسئل ہوں دوبارہ دوبارہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور ہر آ سکتے ہیں ٹھیک کہہ رہا لیکن سسٹم بھی بدلنے کی بات کریں صحیح کہہ رہا ہے اس کے بیانیاں پر جانے ہیں بلاول کے نہیں بلکل 100% پر نہیں وہ تو کہتا ہے بزرگ بیٹھ جائیں بس ہم نوجوان آجیں لیکن نوجوان آئیں گے کیسے کوئی طریقہ تو نہیں بتایا اس نے صحیح بات ہے آپ نے بڑی پوائنٹ کی بات کی کم سے کم طریقہ بھی بتائیں اپنا میسیج تو دے رہی ہے کہ نوجوان آئیں طریقہ بتائیں نوجوان وہ کیسے وہ نوجوان جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں ہیں اور خود ان کے والد صاحب بھی تو کتنی ایج ہے ان کے والد صاحب کی والد صاحب کا وہ تو کہہ تو رہا ہے لیکن ان کی بھی گزی پیٹی شاہست آئے پوائٹی کی کونسی نئی بات ہے وہ بھی سٹیٹس کو کوئی سپورٹ کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے بہت شکریہ بہت شکریہ تینکی سو مچ جی جی سار بولیں جی 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 تو بات یہ ہے کہ جب نوار شریف نے جالی دوتی ہای ایک سالیت جاتا تو اس سٹیبلشمنٹ میں ہمیں چودہ ستارہ سیٹھوں یعنی مہدروس تیاتا جی 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 لیکن جب دوبارہ وہ سیدور آیا پر مشرف کا دور آیا سکتے تک مدود کیا ایک دوسرا بس پارٹی سے کار دیا جو لوٹے تھے جو مفات پرستے چلے گئے اس میں راو سکندر اکبال فیصل اور وغیرہ وغیرہ نوریش شکور جو ابھی پیٹی آئی میں ہے کی کہ نا پیٹی آئی میں تب وہ ہے نہیں خاموش ہے تو اسی طرح یہ کل چلتا رہا اسی طرح جب راہیل آیا تو انہوں نے سن تک مدود کیا حالانکہ ہماری اپنی مقابلہ پیٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا مردان میں ہمارا مقابلہ تھا این پی کے ساتھ لیکن اس سے چار دن پہلے مجھے وہاں پر جو انہوں نے بندہ بٹایا تھا اس نے کہا کہ الیکشن نہیں جتیں گے میں نے کہا کس طرح کہتے ہیں خدا کرے کہ زمین ایک ہو جائے اوپر نیچے جو بھی ہو پیٹی آئی ساری سویپ کرے گی اچھا میں نے اپنے بزرگ کو کھانے نے کہا جی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے نہیں مرہا یہ بعض اوقات یہ چھوٹ بھی بولتے ہیں اور گمرا کرتے ہیں لیکن وہی ہوا کہ ہمارے